عزیز طلبہ و طلبات اسلام علیکم امید ہے آپ نے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کا مطالعہ کر لیا ہوگا اور یقیناً مشکل الفاظ کے معنی جاننے کے بعد آپ عبارت کی تفہیم اور وضاحت کر سکیں گے اب آتے ہیں ایک تباس برائے تشریح کی جانب امتحانی نکتہ نگاہ سے عبارت کی تشریح کا سوال تین اجزاء کا حامل ہوتا ہے نمبر ایک حوالے مطن مضمون کا عنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز ایک نمبر مصنف کا نام علامہ شبلی نومانی ایک نمبر اس کے بعد آتا ہے سیاک و سباک جو کہ تین نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے سیاک و سباک دو طرح کے ہوتے ہیں ایک مثالی جو اقتباس کا موقع و محل بتائے یعنی اقتباس سے پہلے اور بعد کے مقامات کا ذکر کریں دوسرا اجمالی جو اقتباس سے متعلقہ سبق کے اہم نکات کو پر ترتیب مختصراً بیان کر دیں اجمالی سیاک و سباک ان اسباک کی ضرورت بن جاتا ہے جن میں کہانی کا انصر نہ پایا جاتا ہو دونوں اقسام کے سیاک و سباک کی توالت آٹھ سے بارہ سطور کے درمیان رہنی چاہیے تشریح تشریح کا مقصد طلبہ کی اس صلاحیت کو جانچنا ہے کہ وہ عبارات کی تفہین اور وضاحت کی کس قدر اہلیت رکھتے ہیں اور تشریح کرتے ہوئے اور مطالب عبارت کو اپنے الفاظ میں کس قدر بخوبی سمجھا سکتے ہیں تشریح کرتے ہوئے مشکل الفاظ و تراکیب کے معنی اور متبادل لکھیں پھر مطالب عبارت میں پیش کیے گئے خیالات اور مثالیں اگر ہوں ان کی وضاحت ترتیب وار کر دیں ایسا کرتے ہوئے تشریح عموماً اثر عبارت سے تین گناہ ہو جانی چاہیے لیکن تشریح کرتے ہوئے سبق کی حدود میں رہنا بہرحال ضروری ہے نمونے کے طور پر اقتباس نمبر تھری کی تشریح اور سیاک و سباک میں آپ کو کروا رہی ہوں پہلے اقتباس پڑھتے ہیں ان کا ایک اور کارنامہ جو نہائیت قابل قدر ہے سلاتین بنی امیہ کی ناجائز کاروائیوں کا مٹانا تھا سلاتین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمیداری کی حیثیت سے ریایہ کے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا جس طرح سلاتین بن تیموریا کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کو جاگیر میں دے دیا جاتے تھے عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا تاہم انہوں نے اس کی کچھ پروانہ کی اس عبارت کا سیاک و سباک اجمالی ہوگا کیونکہ یہ کہانی نہیں ہے ایک مضمون کی نویت ہے اس کا سیاک و سباک اجمالی طرز کا ہوگا تو دیکھئے سیاک و سباک یا اقبارت کا موقع و محل حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کی عدل پسندی ریایہ کی خبرگیری اور دین کے احکام پر پابندی کی وجہ سے پانچوہ خلیفہ راشد کہا جاتا ہے آپ کے کردار و عمل میں انصاف پسندی اور دینداری نمائیہ وصف تھے آپ مذہب کی مکمل عملی تصویر تھے اسی لیے آپ کو عمر سانی بھی کہتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا صلوپ مثالی تھا بن عمیہ کے ظالمانہ اور غیر عادلانہ اقدامات کو آپ نے تبدیل کر کے ریایہ کی بہبودی اور خوشنودی کا خیال رکھا اور اس معاملے میں کسی دباؤ یا کسی مخالفت کی قطعی طور پر پروانہ کی بن عمیہ کے دور میں عام لوگوں کی ضبط شدہ زمینوں اور جاگیروں کو آپ نے اصل مالکوں کو لٹا دیا ازادی رائے اور حق گوئی کو دوبارہ رواج دیا عام لوگوں کو یہ حق دیا کہ وہ حاکموں کی غلطیوں پر انہیں دو ٹوک انداز میں ٹوک دیں ریایہ اور عوام میں سب کو یقصہ حقوق کی فراہمی آپ کا بڑا کارنامہ ہے زیر نظر اقتباس میں مصنف ان کی انصاف پسندی اور عدل گیری کا ذکر کر رہا ہے اب تشریح شروع کرتے ہیں مولانا شبلی نمانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مناقب کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے سے پہلے دنیاوی حکمرانوں کی رائچ کردہ غلط روایتوں کو مٹھایا اور لوگوں کو خالصتاً خدا اور رسول کے احکام کے مطابق صحیح حکمرانی کا آلہ نمونہ دیا آپ کے کارناموں کی فیرست بڑی طویل ہے انہی میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ ان کے پیش رو بنی امیہ کے سلاتین نے وہ زنینے جو اپنی ریایہ سے اپنی حکومت اور طاقت کے بلبوتے پر غلط اور ناجائز طریقے پر چھین کر اپنے افراد خانہ کو جاگیر کی صورت میں دے رکھی تھی انہیں واگزار کرا کے ان کے اصل مالکوں کے حوالے کر دیا دنیا دار بادشاہ کسی قسم کی جواب دہی کے خوف سے آزاد ہو کر اپنی منمانی کیا کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ اندوستان میں تیموری حکمرانوں کے دور میں یہ خرابی تھی کہ بڑے بڑے صوبے تیموری شہزادوں کو بطور جاگیر دے دیے جاتے تھے بنی امیہ نے بھی اپنے دور ملوکیت میں یہی کچھ کیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دیندار اور خدا طرز خلیفہ تھے آپ نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی اس زیادتی کا ازالہ کرنے کا سوچا اگرچہ یہ اقدام اپنے خاندان والوں کو اپنا مخالف بنا لینا تھا مگر آپ نے کسی کی پروانہ کی اور جو حق اور جائز خیال کیا اسے کر ڈالا آپ نے اس قسم کی تمام زمینوں اور جاگیروں کو ان کے اصل مالکوں کو دوبارہ لٹا دیا پیارے بچو آپ کو تشریح اور سیاکو سباک کا میار یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ اسی انداز میں صفحہ نمبر تین کا پیراگراف نمبر دو اور پیراگراف نمبر پانچ کا سیاکو سباک اور تشریح اپنی نوٹ بک پر کر لیجئے اور سباک کا خلاصہ اپنے لفظوں میں تحریر کریں اللہ حافظ